اسلام علیکم ناظرین آج سے کچھ سال پہلے 2017 میں اسلام آباد کی ایک اڈیشنل سیشن جج کے گھر کمسین بچی پر تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا جس پر راجہ خورم علی اور ان کی اہلیہ کے خلاف گریلو تشدد کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور جم ثابت ہونے پر انہیں تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اس سزا کو سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا جو واقعہ کچھ سال پہلے ایک جج کے گھر پیش آیا تھا اس نے آج پھر تاریخ دھرائی ہے اسی طرح ایک کمسین لڑکی کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو اسلام آباد میں سیول جج آجی محفیظ کے گھر پر پچھلے چھے ماہ سے ملازمت کرتی تھی اس بچی کو سیول جج کی اہلیہ کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنیا گیا تھا متاثرہ بچی کا تعلق پنجاب کے شہر سرگودہ سے ہے بچی کی حالت دیکھیں تو اس کے سر پر متعدد جگہ گہرے زخم ہیں بروقتی لازنہ ہونے کی وجہ سے زخموں میں کیرے پر گئی ہیں میڈیکل ریپورٹ کے مطابق بچی کے سر سمیت جسم پر پندرہ جگہ چوٹوں کے نشانات ہیں اور اس کے اندرونی عذاب بھی متاثر ہیں اسلام آباد کی پولیس نے چودہ سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کی ایف آئی آر درش تو کر لی ہے مگر اس کے علاوہ اور بھی کئی کیسز ہیں جو سامنے نہیں آتے یاد رہے کہ ابھی ایف آئی آر درش کی گئی ہے جج کی اہلیہ کو حراست میں نہیں لیا گیا ہے ایک جج نے اس کیس میں انصاف کرنا ہے اور یہ واقعہ اور مجرم بھی ایک جج کے گھر کا ہے ایک اور واقعہ پر بات کریں تو گزشتہ برس لاہور میں ایک کم سنگھ دھریلو ملازم کامران کو مبینہ طور پر فریز سے کھانا چوری کرنے کے الزام میں قتل کر دیا گیا تھا کچھ بچے تو اپنی گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ملازمت کے لیے مان جاتے ہیں مگر جب بچوں کو ملازمت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو ان سے ان کا بچپن ہی چھلیا جاتا ہے ان کم سن بچوں کا کیا خصور کہ وہ اپنے گھر کا سہارا بننے کے لیے دوسروں کے ہاں ملازمت کرتے ہیں جب لکھنے پڑنے کی عمر ہے تب ہاتھ میں جھاڑو اور برطن اٹھانے پڑتے ہیں بطلے میں انہیں کیا ملتا ہے روزانہ انہیں ان کی محنت کے بدلے ڈنڈوں اور چمچوں سے تشدد برداشت کرنا پڑتا ہے اور کمرے میں بھوکا پیاسا پھینک دیا جاتا ہے اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 2004 میں پاکستان میں 2,64,000 بچے گھرے ملازمت کرتے تھے جبکہ ایک حالیہ بیان سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 10 سال کی عمر تک کے بچے جو ملازمت کرتے ہیں ان کی تداد تقریباً 60 لاکھ تک جا پہنچی ہے گھرے ملازم بچوں کی بھٹی ہوئی تداد حکومتوں کی کارکردگی پر بہت بڑا سوال یا نشان ہے اسے کے ساتھ اپنی میزبان ہمارے آشم کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد